خوش آمدید چند ہفتے پہلے عمران خان کو پارلمان نے ایک ووٹ اپ نو کانفیٹنس کے تحت وزیر آزم کے عوضے سے ہٹایا عمران خان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیرونی سازش تھی اور انہوں نے اس کے بارے میں امریکہ کا نام بھی لی رہا ہے اب اس کے بعد جب سے وہ ہٹے ہیں انہوں نے مختلف ملک کے حصوں میں مختلف بڑے شہروں میں پبلک ریلیز نکالی ہیں اور انہوں نے ادھر اپنا بیانیاں بھی دیا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بیرونی سازش تھی اور جنہوں نے بھی پارلمنٹ میں ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے وہ سب بیسکلی غدار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی ریلیز ہیں وہ تو ایک طرح سے امپریسیف شوز تھے یعنی کہ اس میں پبلک پارٹسپیشن تھی کنسیڈریبل تو سوال یہ بنتا ہے کہ وائی اس سیجن سیگمنٹ آف پاکستان جو کہ ایک اپر میڈل کلاس ہے یا ایلیٹ سیگمنٹ بھی ہے وہ کیوں امران خان کے بیانیے سے جڑتا ہے یعنی کہ امران خان میں وہ کیا چیز ہے جو ان کو اس سیاست کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اس بندے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور اس پارٹی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر پرویز ہود بوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ جس طرف جائیں ضروری دیئے کہ وہ سچائی کا روح ہو اب دیکھیں پاکستان کی لوگ بہت بیزار ہیں کیونکہ ایک عرصے سے ہم خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد ملک ہوگا کہ بڑا خوشحال ملک ہوگا کہ یہاں قانون ذابطے ہوں گے اور وقت کے ساتھ ہمیں بڑی مایوسی کا شکار ہونا پڑا ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی لیڈر آتا تھا وہ ہم سے دھوکہ کرتا تھا تو اس بیزاری کی صورت میں لوگ کوئی ایسا مسیحہ ڈونتے ہیں کوئی ایسا بندہ جو راہ راس کی طرف ملک کو لے جائے جو اس کو کرپشن سے پاک کرے جو اس کو خود مختار کرے جو یہاں خوشحالی لائے تو پہلے بھی ایسے لیڈران آئے ہیں ایوب خان آیا تھا ایوب خان نے کہا کہ یہ جو پچھلے پولیٹیشنز ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں اور میں اس وقت آٹھ سال کا تھا اس وقت جب اس نے اعلان کیا کہ میں اب اس ملک کو سیاستدانوں سے پاک کرنے والا ہوں اور اس نے کہا کہ یہ اس ملک کا خون پیتے ہیں تو مجھے یاد ہے جس وقت ریڈیو پہ یہ خبر آئی تھی 1958 کی بات ہے تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ سیاستدان واقعی لوگوں کا خون پیتے ہیں وہ بیچاری بہت وہ خود پریشان تھی تو ہم نے اببہ سے پوچھا اببہ نے کہا ہاں ایسے ہوتا ہے یہ اتنے بڑے بدماشے یہ خون پیتے تو ہم سب ایوب خان کے مددہ تھے اچھا پھر بھٹو کا زمانہ آیا بھٹو نے بھی بہت بڑے دعوے کیے اس نے کہا کہ یہاں روٹی کپڑا مکان سب ہی کو موہیا ہوگا یہاں پر جو سرمایہ دار ہیں جو اس قوم کا خون پیتے ہیں ان سے ہم نجات حاصل کریں گے اور خیر ہم نے کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ اس کے وعدے کتنے جھوٹے تھے اور یہ کہ وہ ایک زمیندار تھا اور جاگردار تھا اور اس نے کہا کہ میں جاگرداری کو یہاں سے ختم کروں گا سرمایہ داری بھی جاگرداری بھی جاتے جاتے اس کو یہ ادازہ ہوا کہ بس اب لوگ میرے جھانسے میں نہیں آتے تو پھر اس نے مذہب کا سہارا لیا اور وہ بھی کافی نہیں تھا تو اس نے کہا کہ یہ امریکہ ہے جس نے مجھے ہٹایا کیونکہ میں بم منا رہا چاہ رہا تھا اچھا تو یہ مسیح آتے رہے ہیں یہ قوم کو دلاسہ دیتے رہے ہیں لیکن جو بنیادی خرابی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور اس بنیادی خرابی کو امران خان نے بہت اچھی طرح سے پہچانا ہے کیونکہ جو پچھلی حکمتیں تھیں بین ازیر کی زرداری کی نواز شریف کی اور پھر جنرل مشرف کی ان سب میں شروع دن کی خرابیاں نصر موجود تھیں لیکن ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے تو اب یہ ایک اوپر سے مسیح آیا ہے جس نے کرکٹ کے میچ جیتے ہیں دیکھیں بہت بڑی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کرکٹ کا میچ جیت لیا ورلڈ کپ جیت لیا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنا ایک سیاسی کریئر بنایا اور پھر بہت سے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے اب وہ جیسے شما کے پروانے ہوتے ہیں اس شما میں وہ جلنے کے لیے بھی تیار ہیں تو حالانکہ یہ پالیمان نے ہٹایا جیسا کہ آپ نے کہا اور حالانکہ ہم بہت سے لوگ میں ان میں شامل ہوں ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جائے یہاں سے لیکن اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلی امریکہ کی مرضی چلی ارے بھائی کوئی عاقل کا مارا ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ امریکہ یہ کرا سکتا ہے پاکستان میں یہ وہ ملک ہے جہاں بچہ بچہ امریکہ سے نفرت کرتا اس کو نفرت اتنی زیادہ ہے امریکہ سے کہ شاید انڈیا سے بھی اتنی نہ ہو اب وہ ملک ہماری سیاست کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے کوئی سوچے تو امران خان کا جو ریٹرک ہے وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے نظر آتا ہے وہ ایک انٹی پولیٹیشن پولیٹیشن ہے یعنی کہ اس کا جو بیانیاں ہے اس کا جو اندازہ گفتگو ہے اس کا جو ریٹرک ہے وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ میں پولیٹیشن سے فرق ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اصلی میں پولیٹیشن سے فرق ہے کیا اس کی پارٹی کی سیاست مختلف رہی ہے دوسرے پولیٹیشن سے اور دوسری جماعتوں سے یا اسی طرح رہی ہے بہت اچھا سوال ہے اگر مختلف ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا کہ میں پی ٹی آئے میں صرف الیکٹیبلز کو شامل کروں ہوں یعنی کہ وہ لوگ جن کا پہلے سے اثر و رسوخ ہے جو غلط سلط طریقوں سے اپنی دولت کما چکے ہیں اور جو اب بڑے سیاستدان بنے ہیں اپنے علاقوں میں تو میں ان کو چنوں گا لیکن وہ نہیں جو میرے پروانے ہیں میں سیاست ایسی کروں گا کہ میں وزیر آزم بن جاؤں پاکستان کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میری پارٹی میں چور اچکے لفنگے بدماش آتے ہیں کہ نہیں تو شیخ رشید آئے تو اس سے بڑا اس سے بڑا کیا کہوں لفظ نہیں ہے میرے لئے اس سے بڑا وہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ اس کا وزیر داخلہ تھا خیر اب بھی جو ہے وہ اسے کچھ کم نہیں ہے لیکن یہ آئین وہی سیاست ہے جو پرانی سیاست ہوتی تھی کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں یہاں امریکہ سے اور ہر بیرونی طاقت سے پاکستان کو آزادی دلواؤں گا میں یہاں پر ریاست مدینہ قائم کروں گا تو اس جانسے میں لوگ آ گئے اب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جو میڈل کلاس ہے اور جو اپر کلاس ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو امریکہ میں اور یورپ میں مقیم ہیں وہ اس جانسے میں کیوں آ گئے میرا خیال ہے کہ وہ ناومید ہیں دوسرے سیاستدانوں سے اور ویسے تو ہمیں بھی مجھے بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے لیکن جو بات انہیں سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ باہر رہتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر جس قسم کی تبدیلیاں عمران خان لا رہا تھا وہ انتہائی خطہ تناک ہیں پاکستان کے لیے وہ ٹھیک ہے زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ سارے شریفین کرپٹ ہیں مگر یہ نظریاتی نہیں ہے جس طرح سے عمران خان نظریاتی ہے عمران خان نے آتے ہی کیا کہا اس نے کہا کہ میں یہاں پر تعلیم کی بنیاد ہی بدل دوں گا یہاں میں مدارس اور عام سکولوں کو جوڑوں گا جس کا مطلب پھر یہ بنا مدرسوں نے تو کوئی لفٹ نہیں کرائی نا آپ کو پتا ہے لفٹ نہیں کرائی اگر اچھا ٹھیک ہے پانچ سال تک ہم اپنا جو نصاب ہے وہ قائم رکھیں گے لیکن اوروں کو اوروں کو بدلنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ایک لاکھ مولویوں کی مدارس سے فارغ التحصیل لڑکوں کی ان کی بھرتی ہوئی قرآن پڑھانے کے لئے سکولوں میں عام سکولوں میں جس سے ان سکولوں کا محول ہی بدل دیا گیا آپ دیکھیں کہ اب میجسٹریٹ اور پولیس ڈندے لے کر قرآن پڑھاتے ہیں پنجاب کے سکولوں میں اور پھر یہ جو رحمت العالمین آثورٹی اور سب کچھ اور تو اور بھائی یہ تو بہت مزے کی بات بہت مزے کی بات وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو خرابی ہے وہ پورناغرفی کی وجہ سے ہے فہش فہشی کی وجہ سے ہے ارے بھائی خرابی یہاں پر اتنی زیادہ ہیں جو مدرسے کے اندر ہوتا ہے کبھی آپ اس کی بھی تو بات کریں وہ جو بیچارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو چھوٹی سی بچیاں ہیں ایسے زینب والا کیس تھا اس کا پورناغرفی سے کوئی واسطہ نہیں یہ تو ایک خرابی پہلے سے ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ پورناغرفی کی وجہ سے نہیں بلکل نہیں اچھا اور یہ ایک ایسے شخص ہے جس نے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا جس کی اولاد بھی ہے جس کو وہ مانتا نہیں لیکن جس کا خیال جمائمہ گولڈ سمیت رکھتی ہے اس کی پچھلی پہلی بیوی تھی اب یہ جو نو سو چوہے کھا کر حج کو چلتے ہیں بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں جب میں بہت بہت خمکہ جو میں بتا ہے استعالی مدرسے کا پیٹرنیج نیٹورک میں اس کو شامل کرنا ہے اس کے پورے سے مدرسے کی تک اس کو سکولوں میں کیا ہے یہ تو ایک قسم کا یہی طریقہ ہے کہ پیٹرنیج جو سٹیٹ کی لارجیس ہے یعنی کہ سٹیٹ کے ریسورس ہے ان کو کچی طرح اDIر چینل کیا جائے تاکہ وہ بھی سٹیٹ کے پروجیکٹ میں حصہ ہو جائیں اور اسی کے تحت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی جھوڑ جائیں اور دوسرا پوائنٹ جو آپ نے شروع میں ریز کیا ہے کہ جس طرح سے ڈائیسپورا کی ایک element ہے جو ڈائیسپورا ہے وہ اس طرح کی قوتوں کو کیوں سپورٹ کرتی ہے خاص طور پر پاکستان میں تو اس طرح کا بہت زیادہ شروع سے ہی بات کی جارہی تھی کہ اوورسیر پاکستانی جو ہیں یا بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں انگیسپورا ہے آپ کو اقدر در ایک در ایر چراغ دیو اور جس آرڈی کو ادتا ہے وہ ایک اس میں یہ بھی ایلمیت ہے کہ اید ہاں اس سنسا بھی مائیوسی تو ہے 啊 غیر جوھڑ ایک در ایر آید iz پس 9-11 مقابل کہ بھئی یہاں اسے مرہنگ ریڈ چیزی رų ہے اور یہاں کمک کس stanہوں کو ایسپورٹ کرتے ہیں اور اسے ایسپورٹ کرتے ہیں کہ ایکس بہا ریڈیڈرک ہے کہ ایماران خان تک ہی ہوتا ہے وہ فارمل پولیسیز میں تو نہیں ٹرانسلیٹ ہوتا but that rhetoric وہ چاہے اسلاموفوبیا کے خلاف ہو یا افغانستان میں وہ طالبان کو ڈیفنڈ کر رہا ہو ایک ویگ قسم کا انٹی امریکنیزم اس کی پولیسیز میں اگزسٹ کرتا ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے کی نا کہ جو پیرون ملک میں پاکستانی مقیم ہیں وہ بیزار بیٹھے ہیں اس ملک سے جہاں انہوں نے شہریت حاصل کی ہے میں اتنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں امریکہ میں جو صبح و شام امریکہ پہ لانت بھیجتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کیا چیز یہاں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں کہ یہاں اوریانی فاشی دیکھو گورے وہ ہمیں برابر نہیں سمجھتے اور دیکھو ان کی عادتیں کیسی ہیں وہ جو شراب پیتے ہیں اور پھر ادھر عورتیں جس طرح کا لباس پہنتی ہیں پہنتی ہیں تو پھر میری ان سے یہ التجاہ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اچھا نہیں لگتا تو واپس چلے جاؤ کہ نہیں نا نا ہمیں واپس نہیں جانا اچھا تمہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے امریکہ کی یا فرانس کی یا یورپ کی ارے بھائی یہاں آزادی بڑی ہے یہاں ہم اپنی مرضی جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں ٹھیک ہے ہمیں سو فیصد برابر تو نہیں سمجھا جاتا لیکن چلو ستر فیصد تو ہے اسی فیصد تو ہے اور پھر انہ یہ بھی پتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ان کو اپنی پسند کی نوکری نہیں ملتی کوئی کمپیٹیشن ہے تو اس میں اگر وہ پیچھے رہ گئے تو وہ ہمیشہ لاسوٹ کر سکتے ہیں مقدمہ کر سکتے ہیں مقدمہ وہ جیت بھی جاتے ہیں میرے بہت سے دوست ہیں جو جیتے ہیں اور اس بنا پہ کہ ان کو تاثب کا نشانہ بنایا گیا اگر یہی چیز پاکستان میں ہوتی اگر کسی عیسائی کو یا ہندو کو یا احمدی کو نہ رکھا جائے تو وہ بیچارہ تو اسا آواز بھی نہیں نکال سکتا اسے پتا ہے کہ وہ پاکستان میں برابر کا شہر ہی نہیں ہے تو میں ان سے یہ گزارش کرتا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک یعنی کہ امریکہ یورپ یا فرانس یا جو بھی یہ آپ کو پسند اس لیے کہ یہاں آزادی ہے یہاں برابر یہ ہے سیکلرزم ہے تو آپ اس کی بھی تو بات کریں نا کہ پاکستان میں سیکلرزم ہونی چاہیے نہ یہ چیز ان کو نہیں پسند لیکن ان کو امران خان والی بات پسند کہ مارو امریکہ کو اس سے آزاد ہو کہ یہاں پر اسلامی نظام ہونا چاہیے یہاں پر ریاست مدینہ قائم ہونا چاہیے ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا اچھا چلی کرپشن نا کرپشن بڑی ایک ایسی چیزیں جو گھنا ہونی ہیں لیکن کیا یہاں پر کرپشن آپ کے خیال میں برا سمجھا جاتا ہے واقعی بہت زیادہ حلقوں میں نہیں سنجھا جاتا ہے یہ نورمالی طرح بہت بیسنس اور میں بہت دیکھنے جو کہ تحریک انصاف کا مطلب ہی تحریک انصاف ہے یعنی جسٹس اور جسٹس مختلف چیزوں میں ٹرانسلوٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں جنرل کوٹس کے ساتھ لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کیسز مختلف سالوں میں چلتے ہیں سالوں سال چلتے رہتے ہیں دہائیاں گزر جاتی ہیں کیسز پر فیصلہ نہیں ہوتا اور اس کے حوالے سے تحریک انصاف نے کچھ بھی نہیں کیا اور دوسری بات جو آپ نے کہا کرپشن یہ کرپشن کے بارے میں یعنی کہ آپ کو یہ اس کو کہ کرپشن کا ریٹریک پاکستان میں اتنا اپیل کیوں کرتا ہے آپ نے جیسے شروع میں بات کی یوب خان نے بھی تو کرپشن کی بات ہی کی تھی جو نائنٹیز میں جب بھی فیفٹی ایٹ ٹو بی کے تحت الیکٹ پارلرمنٹ کو ڈسمس کیا جاتا تھا وہ بھی کرپشن کے نعرے کے تحت کیا جاتا تھا پرویز مصر شرف نے بھی اسی طرح کی بات کی یہ کرپشن ایک تو اتنا بڑا مسئلہ ہے is this a single biggest problem of Pakistan ہے تو بہت بڑا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں سوال میرے اپنے آپ سے بھی ہے کہ یہاں ہم کرپشن کو تو برا کہتے ہیں اور شروع دن سے کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جنہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان بنا ہے اور اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بلیک مارکٹنگ کو ختم کریں گے ہم یہاں یہ چوری چکاری اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے وہاں لیکن پھر وہی چیز چلتی رہی اور آج بھی وہی ہے اور یہ ایک نورمل چیز سمجھی جاتی ہے ارے بھائی جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں جو آپ کے ٹیچرز ہیں مثال کے طور پر یا سٹوڈنس ہیں یہاں پر چیٹنگ کیا وہ برا سمجھتے ہیں کوئی کوئی ہاں کہتے ہیں کہ ہاں بری چیز ہے لیکن اگر کوئی چیٹنگ کرتا وہاں پکڑا جائے تو اس کو کوئی خاص سزا نہیں ہوتی اگر کوئی جالی پیپر لکھتا کوئی سزا نہیں ہوتی اگر کوئی غلط قوائف جمع کراتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی ترقی ہوتی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے مگر آخر ہم نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا کیونکہ یہ تو انسان کا قانون ہے جو ہم نے توڑا اللہ کا قانون نہیں توڑا اللہ کا قانون کبھی نہیں توڑنا چاہیے آپ دیکھیں کہ وہ جو سارے روزے رکھتے ہیں جو ترابیوں میں جاتے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گلہ پھاڑ پھاڑ کے کرپشن کے خلاف بولتے ہیں خود اس چیز میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جو بہت بڑے بڑے مالدار ہیں ملک ریاض جیسے وہ کہتے بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم نے اچھا تو نہیں کیا کہ غریبوں کو اپنی زمینوں سے بے داخل کر دیا کہ عربوں روپے ہم نے خرد برد کر دیے لیکن دیکھیں جب وقت آئے گا وقت سفر تو مغفرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا تو یہ جو مغفرت کا تصور ہے یہ کہ ہم آخر میں معافی مانگ لیں گے اور اس سے سب ہمارا اوپر بھی ٹھیک چلے گا ہمارا زمینی زندگی تو اچھی گزر ہی گئی خوب مال بنایا یہ چیز سیکلر معاشر میں نہیں ہو سکتی جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمیں اس ملک اس دنیا کے قانون کا پابند ہونا چاہئے اوپر ہوگا کچھ یا نہیں ہوگا لیکن اس دنیا میں جو ہمارے سماج کے قانون ہیں ان سے ہم انحراف نہیں کر سکتے ای دنگ آپ نے نام بہت بہترین لی ہے بہت بہترین مثال دی ہے ملک ریاض کی اور بھی چیزیں سگنفائی کرتا ہے جو ایلیٹ نیکسس ہے جو مختلف پارٹیز اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پر وہ آپس میں زمینوں کی مادنیات کی بانٹ میں تو وہ سارے شامل ہیں بندر بانٹ اور سارے اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ یہ بنیادی چیز اور بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ صرف اگر ہم کرپشن کے نیرٹیو کو بہت محدود کر دیں صرف کہ یہ پولیٹیشن ہی ہے جو کرپشن کرتا ہے یا بیوروکریٹی ہے جو کرپشن کرتا ہے وہ بات درست تو ہے بٹ جیسے کہ آپ نے کہ سماج میں بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور دوسرا وہ انسٹیٹوشن میں اگزیسٹ کرتا ہے یعنی کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ زمینوں کا کاروبار جو پاکستان میں سب سے زیادہ کاروبار چلتا ہے وہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نیریٹیو کو تھوڑا سادھ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے کہ صرف کرپشن یعنی پبلک یوز او پبلک ریسورسز یا پبلک فنڈز یا پبلک بجٹ میں سے پیسہ نکالنا نہیں کہتے بلکہ یہ اور بھی چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ ایلیٹ کیپچر ہے جو کہ وہ ریاستی نظام ہے جو لوگوں کے فائدے کا نہیں ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ جو میڈل کلاس ہے اپر کلاس ہے یہ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی کیا اس میں تعلیم کا خلل ہے کیا کرٹیکل چھینا جپٹی کے ساتھ جڑے ہوئے فائدہ انہی کا ہوتا ہے جو بیچارہ مزدور اور کسان ہے اسے کچھ نہیں ملتا اس میں جو رکشہ والا ہے ٹیکسی والا ہے جو عام مزدور ہے وہ پستہ رہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں لیکن دیکھیں یہ بات تو شروع دن سے تو اس کے بنانے والے سارے بڑے زمیندار تھے جنہ صاحب خود ایک بہت مالدار شخص تھے وہ زمیندار نہیں تھے وکیل تھے اور بہت ان کی ملکیت تھی لیکن جو دوسرے تھے ان کے تو ہزاروں ایکڑ تھے جو چند ایک ان میں سے پڑھے لکھے تھے چند ایک تھے وہ بھی پروفیشنل نہیں تھے ان کی بھی یا تو سنتیں تھیں یا پھر بہت بڑی بڑی زمینیں لہذا پاکستان میں شروع دن سے سوشلزم اور کمیونزم سے نفرت تھی عوام کو ایمپاور کرنا ان کے ہاتھوں میں کوئی ان کی طاقت دینا یہ ایک بہت مایوب چیز سمجھی جاتی تھی اور یہی ظلفقار علی بھٹو کا بڑا کمال تھا اس نے کہا کہ یہ ملک تمہارا ہے یہاں الیٹ کیپچر ہم نہیں ہونے دیں گے جو بائیس خاندان کی اس نے شناخت کی اس نے کہا کہ میں ان کو جڑوں سے اکھار دوں گا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے جو مجمع ہوتے تھے وہ مجھے یاد ہے لاکھوں کے ہوتے تھے اور اس کی تقریر میں جو جوش اور ولولا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا اچھا اب عمران خان بھی یہی کر رہا ہے لیکن اس نے ایک اس کو اور روح دیا تو بھٹو شروع میں ٹھیک نیشنلس تھا لیکن اس نے امریکہ کو بس آخر میں جا کر ناراض کیا عمران خان نے شروع دن سے ایک تو کرپشن کا نارا لگا ہے دوسرے یہ کہ جو جو بھی امریکہ کے خلاف لڑ رہے وہ ہمارے ہیرو ہیں یعنی کہ تالیبان ہمارے ہیرو ہیں کبھی ایک بھی ایسا موقع نہیں کوئی بتا سکتا جب عمران خان میں تالیبان کو برا کہا تو مثال کے طور پر جو آپ کو یاد ہے دو ہزار تیرہ میں ایک چرچ پشاور میں ایک گرجا گر تھا جس میں دو خود بمباروں نے حملہ کیا تھا یہ شخص وہاں پہنچا اور کہا ہاں ہوا تو برا ہے لیکن آخر تم لوگ کرسچن ہو نا تو کرسچن جو ہیں وہ امریکہ کے نزدیک ہوتے وہ لوگ جو اس وقت درد کی انتہا میں مبتلا تھے اتنے غم گین تھے انہوں نے پتھر اٹھائے اور کہا بھاگو ادھر سے جب یہ دو ہزار چودہ کا واقعہ ہوا تھا آپ کو پتھا کہ آرمی پبلک سکول کے جو بچوں کے والدین تھے انہوں نے امران خان کو وہاں سے بھگا دیا ریحام خان اس وقت امران خان کے ساتھ تھی اور اس نے بھی اس کا ذکر کیا تو اس نے جو اینٹی امریکزن اس کو بڑھاوا دیا ہے یہ اس کی مقبولیت کا راز ہے پلاس یہ جو کہتا ہے کرپشن لیکن اب بڑی مزے کی بات سامنے آ رہی کہ اس کی اپنی کرپشن ظاہر ہو رہی ہے اب یہ جو توشہ خانہ سے اس نے مال چورایا ٹھیک ہے یہ کروڑوں میں ہیں مگر عربوں میں نہیں دوسروں نے تو عربوں میں چورا ہے لیکن وہ شخص جو یہ کہتا کہ میں صادق اور امین ہوں کہ میں وہ لیڈر ہوں جو اس ملک کی رہنمائی کرے گا اس کا بھڑا تو پھوٹ گیا یہاں پہ لیکن جو اندھے اس کے پروانے ہیں وہ پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک سہر میں مبتلا ہیں تو پھر ایک بڑی دلچسپ بات بات کہ لوگ اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں بانتے وہ بھیڑ کیوں بن جاتے جیسا کہ عمران خان کے شہدائی ہیں کیوں وہ بھیڑ بن جاتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انسان کی نفسیات یہ ہم نفسیات کے میدان میں چلے آتے ہر شخص انسان میں انسانی جبلت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں گروپ کے اندر رہنا ہے ہمیں اوروں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے بھیڑ بھی یہی کرتے لیکن انسانوں میں عقل ہے اور بھیڑوں میں نہیں ہیں پھر بھی اس عقل کی طاقت کو زیر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہٹلر نے کیا یا مسولین نے کیا یا سٹالن نے کیا اور آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹن نے بھی وہ کیا تو یہ وہ فنومن ہے جس سے آج ہم دو چار رہے ہیں آپ نے بہت انٹریسٹنگ پوائٹ کی ہیں اور پہلے میں باری باری میں بھی تھوڑی سین پر کومنٹ کروں گا وہ یہ کہ عمران خان اس ویگ انٹی امریکن اسم ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ کوئی بھی امریکہ خلاف بات کرے تو بات کر دیتا تھا اور بات کی حد تک ہوتا تھا لیکن ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانے کہ انٹی امریکن اسم اسم ایکوال انٹی ایمپیریلیلیزم یہ جو اب اس نے ریٹریک اڈاپٹ کر لیا انٹی ایمپیریلیلیز فورسز کا یعنی کہ جو سامراج کے خلاف قوت ہوتی تھی یا موومنٹ ہوتی تھی یہ چیزیں ایکوال نہیں کیونکہ اس کی پولیٹکس میں کوئی کانکریٹ سٹیپس نہیں تھی یہ بس ریٹریک تھا یہ بس نفرت تھی کہ امریکہ برا ہے اور ہم صحیح ہیں اور تالیبان اچھے ہیں امریکہ برا ہے اور یہ جو اپ ریٹریک اس نے اڈاپٹ کی ہے جو کہ اسلامباد میں چلائے اگر ریلی بھی نکالے گا دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہرڈ منٹیلیٹی اور ایک طرح کا نفرت کا دلدل یہ اس نے بنایا اور اس دلدل میں خود بھی دوب رہے ہیں جیسے کہ اپنے حالی میں دیکھا کہ ان کے خلاف بھی وہ ہی قانون استعمال ہو رہے ہیں جو کہ انٹی کیا اور آج شیری مزاری یوئن کو خط لکھ رہی ہے کہ پاکستان میں انٹی بلاسفمی جو قانون ہے وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں تو اس پہ حسی بھی آتی ہے پر افسوس بھی ہوتا ہے مجھے جب میں نے دیکھا شیری کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں نا ہماری انورسٹی میں قائد عظم انورسٹی میں وہ ٹیچر تھی تو اس وقت سے میں جانتا ہوں تو میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شیری تمہیں ہو کیا گیا تم تو یہ کہتی تھی کہ کسی ملک یا کسی ادارے کو یو این اس میں شامل ہے کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اب تم یو این سے کہہ رہی ہو کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملے میں آئے اور اس کی حکومت کی مضمت کرے ہو کیا گیا یہ ہو ہے کہ جب حکومت سے اپوزیشن میں جاتے ہیں تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں اور فائنلی اگر تھوڑا سا گومنٹ کریں کہ عمران خان کے پولیٹیکل فیوچر کو آپ کسی طرح دیکھ رہے ہیں بھائی عمران خان کے فیوچر سے زیادہ مجھے پاکستان کے فیوچر سے پریشانی ہے کیونکہ اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں چلیے تین مہینے بعد یا سال بعد جو بھی ہے اگر عمران خان ہارتا ہے تو وہ کہے گا کہ دھانلی ہے اور گرور ہوتی چلی جائے گی اگر جیتا ہے تو یہاں فستائیت کا دور آئے گا جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے عمران خان کے ہوتے ہوئے یہاں جو پریس کی اوپر پابندی لگی میڈیا کی اوپر پابندی لگی جو زبردستی تبدیلیاں لائی گئیں تالیبان آئیزیشن پاکستان کی ہوئی رحمت العالمین آثورٹی what is that thing وہ اس جیسے اور وہ ادارے بنائے گا یہ جو ٹی ال پی کی سیاست ہے اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا تو یہ ریلیجس فاشزم کا دور آئے گا اگر عمران خان جیتا ہے لیکن اگر وہ ہارتا ہے تو یہاں گڑھ بڑھ ہوتی چلی جائے گی تو آج میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ہونے کیا والا ہے ہم اب اس سے مجھے مجھے تو لگتا کہ اگلے سال دو سال تک یہاں استقام نہیں ہوگا on that bleak لگتا 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 لگتا